ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل شکہ دکھشت پانڈے بلوگ اور میں شکہ دکھشت آپ کا اپنے چینل پر بہت بہت سواغت کرتی ہوں اور آپ کے لیے میں پھر ایک نیا ویڈیو لے کے آئی ہوں اور آئی ہوپ سو آپ اسے بہت انجوائے کریں گے اور آپ کو یہ پسند بھی آئے گا تو پلیز کمنٹ کر کے میں تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا تو گائز ابھی لنچ میں بنا ہوا ہے دال روٹی اور سبجی کیونکہ ہم لوگوں کو ابھی جانا ہے آج ایک فنکچن اٹینڈ کرنے جس پہ پہلے 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 ہوگی اور بعد میں رنگ سیرمنی ہوگی تو ہم لوگ تھوڑا جلدی ہی نکلیں گے گھر سے اور یہ ہے رسپے میں سائنciu ہم لوگ اس گھر سے سہiane ہوج گئے ہیں جہاں پہ شیئےступ newest شروع ہونے جانا ہی سارہ فنکچن یہ ابھیِ دل میں سارا ہے جس لئے لائٹس نہیں جل رہے ہیں تو یہ ابھی اس طرح سے ٹائچہ سہرہ ہے جدکہ آپ کو لائٹس کے ساتھ دکھے گا تو اور اچھا لگے گا پر حال میں نے اس ٹائم کا کبھی شوٹ کر دیا ہوا ہے اور بعد میں آپ کو لائٹس کے ساتھ بھی تو بhem mud میں اچھا لگے گا اور یہاں پہ چل رہا ہے کچھ کھا لو اور کیا کھاؤ گے لے آئے لے آئے لے آئے کیا رہا ہوں کہتے ہیں بلدہ بلچہ اور یہاں پہ بلکشہ کا ارنجمنٹ ہوا ہے بلکشہ یہی پر ہوگی یہ بلٹہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور جہاں پہلنگ سرمانی ہوگی وہ بھی بلکشہ ایکشلی شپ کو یہ سب پسند نہیں ہے میں جبردستی شپ کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی اور میں نے کہا چلو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو من نہیں ہو رہا تھا جبردستی وہ آیا ہوا ہے لیکن میں نے خوب انجوائے کیا شپ تو انجوائے نہیں کر رہے تھے بہت میں نے خوب انجوائے کیا اور اس کے بعد میں میں نے اپنے ساتھ میں اور لوگوں کو بھی ایسے ہی سرکل میں گھموایا اور شپ تو اتر گئے بٹ میں اور لوگوں کے ساتھ میں بھی بنا رہی ہوں ویڈیو تو میں وہیں پلور پہ ہی کھڑی رہی اور یہ میری فرین اور یہ بھی کھر شام کی ٹائم پہ میں نے کہا تھا لائٹ کے ساتھ میں میں نے پہلے جو آپ کو دکھایا تھا وہ ویڈھاوٹ لائٹنگ تھا کیونکہ سمیں روشنی تھی سورج تھے اور اب رات ہو گئی ہے تو لائٹنگ کے ساتھ بہت بیارا ڈیکوریشن لگ رہا ہے یہ بھی ڈائٹ کا ایپیکٹ الگ ہی ہو جاتا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ سب پنڈال کا ڈیکوریشن ہے یہ بہت اچھا ہے اور دیکھا جائے تو سارا ہی ڈیکوریشن بہت اچھا ہے اور ایڈیجمنٹ بھی بہت اچھا ہے تو یہاں پہ لڑکی آکے بیٹھ چکی ہے جس کی انگیشمنٹ آج ہے وہ آکے ابھی یہاں بیٹھ چکی ہے اور رنگ سہرمانی ہونے سے پہلے ہوگی گودھ بھرائی جو وہ ٹریڈیشنل سٹائل میں پہلے ہوتی تھی وہ والی گودھ بھرائی ابھی یہاں پہ ہوگی اور اس کے بعد میں ہوگی رنگ سہرمانی اور دلہن کی ہیں چار لندے تو وہ اپنی بھابی کو ایک ساتھ اڑھا رہے ہیں چننی اور اس کے بعد شروع ہوگی گودھ بھرائی کی رسم موسیقی موسیقی اور گودھ بھرائی کی رسمیں ہو گئی پوری اور یہاں پہ ہو رہی ہے دلہ کی انٹری اس کی فلٹ فیملی کے ساتھ ابھی وہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور یہ دلہ اور دلہن جا رہے ہیں انگیجمنٹ کے لیے موسیقی 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 یہاں پہ ہو گئی رنگ سرمانے سٹارٹ لڑکی نے پہنا دی لڑکی کو رنگ اور اب پہن رہی ہے لڑکی کے رنگ پہنانے کی موسیقی 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 بھی یہاں سے بتائی اور ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اپنے گھر آتی فکت گی لیکریشن آپ کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا بٹ اپنے کے لائٹ چل رہے ہیں تو یہ جاتے بلک بہت پیارا لگ رہا ہے تو گائز آپ کو یہ بلوک کیسا لگا ملید مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے تو گائز اب آکے کا میں بولوں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل میں سبکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لاشنو بولا آپ کو کیسا لگا بائی